پنجاب یونیورسٹی 14 اکتوبر 1882 کو وجود میں آئی اور فیکلٹی آف کومرس سن 1929 کے دوران قائم ہوئی اس وقت کی پیش کردہ ڈپلومہ کی بجائے فیکلٹی آف کومرس نے بیچلرز ڈگری مہجہ کرنے کی سفارش کی لاہور میں 1923 میں ناردن انڈیا چیمبر آف کومرس کے قیام سے اس خیال کو مزید تقویت ملی تاہم مالی حالات کی وجہ سے اس منصوبے کو تین سال تک ملتوی کر دیا گیا کالج آف کومرس کے قیام کے لیے سرگنگا رام نے آگے بڑھ کر اہم خدمات سر انجام دی انہوں نے یونیورسٹی گراؤنڈ کے سامنے واقعے اپنی رہائشی امارت نابہ ہاؤز کالج کے لیے اتیہ کر دی حکومت پنجاب نے سالانہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بیالیس ہزار روپے اور فرنیچر اور دوسرے اخراجات کے لیے دس ہزار روپے مہجہ کیے ان تمام پیشکشوں کو قبول کر لیا گیا اور چار مارچ 1927 کو اس وقت کے گورنر پنجاب اور پنجاب یونیورسٹی کے چانسلر سر ملکم ہیلی کے نام پر ہیلی کالج قائم کیا گیا اس کالج کا مقصد کامرس کے شعبے میں بہترین اور آلہ درجہ کی تعلیم فراہم کرنا تھا سرگنگا رام کی خدمات کے بعد اور کالج کی قیام کے بعد 1927 میں پنجاب یونیورسٹی نے ایک ہال، چار کلاس روم اور دیگر دفاتر کا اضافہ کیا لیکن طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بعد یہ جگہ کالج کے لیے نہ کافی سمجھی گئی کالج کو نیو کیمپس میں منتقل کرنے کا خیال 1977 میں آیا اور اسے 23 ستمبر 1978 میں نیو کیمپس جس کا موجودہ نام کائدازم کیمپس ہے منتقل کر دیا گیا اور عارضی طور پر ہوسٹل نمبر پندرہ میں کلاسز کا اجرا کیا گیا ہیلی کالج دو بلوکز پر مشتمل ہے جس میں انیس بلوک اور نظیر بلوک شامل ہیں جو کہ سابقہ پرنسپل صاحبان انیس احمد صدیقی اور چودری نظیر احمد کے نام پر رکھے گئے ہیں موجودہ جگہ کا افتتاع یکم جنوری 1981 کو ہوا اور اگلی دو سالوں میں پہلی منزل اور ایک الیدہ کیفیٹیریا شامل کیا گیا دوسری منزل سال 2005 میں تعمیر کی گئی اور جولائے 1985 میں تائبریری کی الہدہ سے جگہ ملی ایمی ایس سرویسز انڈسٹریز لیمٹیڈ کی طرف سے 1987 میں خوبصورت ٹیبل ٹینس کوٹ اتیا کیا گیا اور اس کے بعد کالج سکوارش ریکٹ کوٹ بھی تعمیر کیا گیا اس وقت یہ کالج خوبصورت ماحول میں ایک وسیع رکھ پیپر پھیلا ہوا ہے اس وقت ہیلی کالج چار بی ایس ڈگری پروگرامز آفر کر رہا ہے جن میں بی ایس اکاؤنٹنگ ان فائنانس، بی ایس اکاؤنٹنگ ان تیکسیشن، بی ایس کامرز اور بی ایس ای کامرز شامل ہیں مزید میں رہا ہیلی کالج ایم ایس کامرز، دیر سالہ ایم کام، ایم فیل اور پی ایس ڈی پروگرامز بھی آفر کر رہا ہے اور اب تک پی ایس ڈی ریگلر پروگرامز کے تحت تقریباً اٹھارہ پی ایس ڈی ڈی ڈگریز ایوارڈ کی جا چکی ہیں ہیلی کالج میں تین ڈیپلومہ اور ساتھ سیٹیفیکیٹ کورسز بھی کروایا جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف شورٹ کورسز جن میں اوریکل، ساب اور ایمیزن ایڈوانس کے کورسز شامل ہیں اسرے حاضر کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے کالج کو جدید ٹکنالوجی سے متعارف کروایا گیا جن میں کمپیوٹر لاب، جدید کلاسٹرومز، لائبری اور انٹرنیٹ وغیرہ شامل ہیں یہ کالج تقریباً بائیس پرمننٹ فیکلٹی ممبران پر مشتمل ہے اور پچتر ایڈمنسٹریٹر ممبرز جو اس کالج میں اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں علاوہ عظیم کالج نہ صرف اپنے طلبہ کی تعلیمی ضروریات کا خیال رکھتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی ہم نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں کا بھی خیال رکھتا ہے ان میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیدہ علیدہ اوپن اے جم تعمیر کیے گئے ہیں نیز، باسکٹ بول کوٹ، پیڈمنٹن کوٹ، فوٹبال، کرکٹ، والی بول، ٹیبل ٹینس، رسا کشی، کبرڈی، ایتلیٹکس، تن سازی اور دیگر مقابلے بقائدگی سے منقعت کیے جا رہے ہیں پچھلے سال اینوال ایتلیٹکس اور سپورٹس کالا میں مشہور کرکٹر عبدالرزاق علی زیدی نے شرکت کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کروڑ آ گیا تھا اوورال کافی ڈسپلن میں رہا، اوپننگ اچھی ہوئی اور بڑا انجواہ کیا اور سٹوڈنٹ سے مل کر میشہ مجھے بڑی کچھ ہوتی سر دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کرکٹ کو ہم گراس روٹ لیول پر کیسے لاسکتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے دیکھ کرکٹ ایک شوک ہے اور یہ پیشن ڈویلپ کرنا چاہیے ہم جتنے بھی ہمارے بچے ہیں چار یا پانچ سال کی عمر سے اگر ان کو ہم کرکٹ دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو کرکٹ کا پیشن ڈویلپ کرتے ہیں ان کے اندر تو یہ چیزیں پھر ڈویلپ ہوتی ہیں گراس روٹ سے ہی کرکٹر بنتے ہیں نصابی سرگرمیوں میں ہیلی کالیج آف کامرس اب تک تین بین الاقوامی کانفرنسز آئی سی جی سی آئی سی بی سی وان اور آئی سی بی سی ٹو کروا چکا ہے ان کانفرنسز میں ملکی اور غیر ملکی نامور شخصیات نے شرکت کی اس سال اختتامی تقریب میں فروغ حبیب نے بھی شرکت کی جن کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس بڑا دبردست موقع ہے کہ ہماری ہنگ پاپولیشن ہے ہم ان کو سکل دیں ہم ان کو جو ہے تو لاکچین ٹکنالوجی کے اندر اور ہم جو ہے وہ موبائل ایکس کے اندر ویب دیزائنگ کے اندر اور اس قسم کی سوگے قریب ایسی سٹیفیکیشنز ہیں جو مدودہ حکومت کروا رہی ہے سار اپ روپے کے ساتھ پچیت ہزار موجوانوں کو سٹیفائی کر چکے ہیں جو اپنی اپنی مختلف آگے جوپس کریٹ کر چکے ہیں چھوٹے سٹارٹ اپس منا چکے ہیں وزید اس میں سے ایک لاکھ انرولڈ ہے ایک لاکھ سپالرشپس ہے اس میں انہیں اور دینی ہے ہیلی کالیج آف کومرس نے چار ریسر جنرلز کا اجرا کیا جن میں اکاؤنٹنگ ان فائننس ہورائزن، انٹرپنورشپ ان سمال بزنسز، جنرل آف کومرس، لیڈرشپ ان آرگنیزیشن بیہیوریل جنرل شامل ہیں ہیلی کالیج آف کومرس سے کئی دوسرے کالیجز منسلک ہیں جن کی تعداد دو سو سے زائد ہے جدید تکنالوجی کو مدنظر رکھتے ہوئے آن لائن سٹوڈنٹ پورٹل کو مطارف کروایا گیا ہے جس میں اگزامز، فیس چلان اور دیگر سرگرمیاں کنٹرول کی جاتی ہیں طلبہ کی ذہنی نشلومہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کالیج میں مختلف سوسائیٹیز اور کلبز قائم کیے گئے ہیں ان میں ڈیبیٹنگ سوسائیٹی، لٹری سوسائیٹی، اسلامک سوسائیٹی، ویلفیر سوسائیٹی، انٹرپنورشپ سوسائیٹی، یہ کلبز اب تک کئی تقریبات منقت کروا چکی ہیں جن میں ہیلی ٹاکس ویڈ لیجنز، ڈیبیٹ کامپیٹیشنز، کوئیز ایکسپیڈیشن، بلڈ ڈونیشن گامز اور سیمینارز وغیرہ شامل ہیں کسی ادارے کی ترقی اور کامیابی کا ثبوت اس کے سابق طلبہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں جن میں ملکے نامور بزنسمن اور سیاسی شخصیات شامل ہیں مسٹر سرتاج عزیز سرتاج عزیز 1949 کے گراجوئیٹ ہیں وہ ایک نامور سیاستدان اور بطور سابق وزیر خزانہ حکومت پاکستان کے عہدے پر فائز رہے میاں محمد اظہر میاں محمد اظہر ہیلی کالج کے گراجوئیٹ ہیں انہوں نے بطور گورنر پنجاب خدمات انجام دی مسٹر منظور احمد شیخ منظور احمد شیخ 1962 کے گراجوئیٹ ہیں انہوں نے حکومت پاکستان کی وزارت پانی اور بجلی کے سینئر مشیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی اور بیشتر سینئر اسادزہ کے استاد بھی رہے ہیں مسٹر اسحاق ڈار سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس کالج سے گراجوئیٹ ہیں وہ دو بار پاکستان کے وزیر خزانہ رہے چودری نظیر احمد چودری نظیر احمد 1969 کے گراجوئیٹ ہیں وہ ہیلی کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی لاہور کے پرنسپل کی حیثیت سے ریٹائیٹ ہو چکے ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں دیگر عہدوں پر بھی خدمات سر انجام دی کالج کا ایک بلوک رزیر بلوک انہی کے نام سے منصوب ہے مسٹر عبداللہ یوسف محمد عبداللہ یوسف 1967 کے گراجوئیٹ ہیں آپ نے اس وقت چیئرمنٹ سنٹرل بورڈ آف ریونیو حکومت پاکستان اسلام آباد میں اپنی خدمات سر انجام دیں مسٹر شریف ایجاز گوڑی شریف ایجاز گوڑی 1964 کے گراجوئیٹ ہیں وہ سابق ایڈیشنل سیکریٹری وزارت تجارت اسلام آباد ہیں وہ ڈگنیٹی پلس لیمیٹڈ کے چیف ایگزیگریف کے طور پر کام کر رہے ہیں ڈاکٹر احسان ملک ڈاکٹر احسان ملک 1989 کے گراجوئیٹ ہیں انہوں نے ڈائریکٹر آئی بی اے اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب یونیورسٹی گوڑیوالا کیمپس کے طور پر اپنے خدمات سر انجام دیں ڈاکٹر خواجہ امجد سعید ڈاکٹر خواجہ امجد سعید 1969 کے گراجوئیٹ ہیں آپ نے ہیلی کالج اوف بینکنگ این فائنانس میں بطور پرنسپل کام کیا آپ ڈائریکٹر آئی بی اے اور پرو وائس چانسلر کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہوئے مسٹر محمد نصیر اجمل محمد نصیر اجمل 1970 کے گراجوئیٹ ہیں آپ نے بطور ایسوسیٹ پروفیسر انسٹیٹیوٹ آف ویسنس ایڈمینسٹریشن پنجاب یونیورسٹی میں کام کیا میا شان احمد میا شان احمد 1964 کے گراجوئیٹ ہیں آپ بائیس کو جاوالا اور بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن لاہور کے چیئرمن رہے مسٹر کیسر جاویید کیسر جاویید 1969 کے گراجوئیٹ ہیں آپ نے ڈائریکٹر آف فائنانس فوجی فاؤنڈیشن راولپنڈی میں اپنی خدمات سر انجام دی مسٹر محمد اکبر محمد اکبر 1968 کے گراجوئیٹ ہیں آپ نے فرسٹ انٹرناشنل انویسمنٹ بانک لیمیٹیڈ کے ڈائریکٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی سردار آیاز صادق سردار آیاز صادق 1975 کے گراجوئیٹ ہیں آپ پاکستان کے نامور سیاستدان اور اگست 2018 سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں جہانگیر بدر جہانگیر بدر ایک نامور پاکستانی سیاستدان اور ہیلی کالج کے گراجوئیٹ ہیں آپ سینٹ پاکستان کے رکن تھے اور پارلیمانی امور کی سینٹ کمیٹی کے چیئر پرسن کے طور پر خدمات سر انجام دی آپ نے اپنے سیاسی کریے کا آغاز پیپلز پارٹی کے چیئرمن زلفکار علی بھٹو کے ساتھ کیا فرق حبیب فرق حبیب کالج کے گراجوئیٹ ہیں آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن اور وزیر مملکت ہیں مسٹر زفر مسود زفر مسود ایک پاکستانی بینکر اور بینک آف پنجاب کے چیف ایگزیگریف آفیسر ہیں خواجہ احمد حسان خواجہ احمد حسان پاکستانی سیاستدان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم کارکن ہیں تاہر حسن قریشی تاہر حسن قریشی الائیڈ بینک لیمٹیڈ کے سابق صدر ہیں کاری سید صداقت علی کاری سید صداقت علی ایک پاکستانی کاری ہے وہ اپنے پروگرام القرآن کے لیے مشہور ہیں وسی شاہ وسی شاہ ایک مشہور شاعر ہیں اور ان کی شاعری کسی تعرف کی محتاج نہیں وہ کئی مقبول جراموں کے مصنف اور معروف اکپار کے لیے کالم بھی لکھتے ہیں فاروک حسن سید فاروک حسن ایک مشہور انکر پرسن اور آرٹسٹ ہے پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمن پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمن سپیریر یونیورسٹی میں بطور اریکٹر اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی